بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نایم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سکیورٹی سپائیورٹ لیمٹیڈ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنے ریگولر پرورام مارکیٹ سبڈیٹ میں بات کریں گے آج کے مارکیٹ کے بہیوئر پر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور بات کریں گے اپ کمینگ کیا مارکیٹ کا بہیوئر رہ سکتا ہے کس طرح کی پرفارمس دیکھی جا سکتی ہے بہت بڑا آج دن تھا پاکستان سٹاک چینج کے لیے جہاں پر پوری طاقت کے ساتھ طاقت لگائی اور سانس لے کر حملہ یہ عام آپ دیکھ سکتے ہیں تھم نیل جی ٹیک آؤٹ اور گھنی کیمیکل انڈسٹریز لیمٹیڈ ان ہو گیا یہ وہ ہمارے ٹاپکس ہیں جو کہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں کہ آج جو مارکیٹ کا بہیوئی رہا کل جہاں پر ہماری توقعات ہی ہیں آپ کے ساتھ انیشل ہاف جو کہ پہلا ہاف ہے ہنڈنڈیکس لگ بگ بیالیس ہزار ایک سو اسی پوائنٹس میکسیمم تک اپر سائٹ موو کر سکتا ہے وہ کیا لیکن اس کے بعد ہنڈنڈیکس نے اس پوائنٹ کو نہ صرف ہولڈ کیا بلکہ اس کو بریک آؤٹ بھی کر گیا بیالیس ہزار دو سو چھپیس پوائنٹس کی آج کی کلوزنگ رہی تین سو ستاسی پوائنٹس مجموعی طور پر آج اس نے جمع کیے بہت زبردست پرفارمس تھی اور اب آگے کیا ہوگا جہاں پر خبریں رہی ہیں اس وقت ٹیکسٹیل سیکٹر کی جو اکسپورٹس ہے سپتمبر میں وہ صرف دو اشاریہ چھے اٹھ پرسنٹ دیکھی گئی پلاس میں پاکستان کی آئل امپورٹس میں سولہ اشاریہ دو پرسنٹ کی کمی جبکہ لارڈ سکیل مینفیکچنگ انڈیکس صرف زیرو پائنٹ سکس پرسنٹ کا اضافہ کرنے میں کامیاب روحا اگست کے مہینے کے لیے اور اگست اور جولائی جولائی اور اگست دو مہینے مالی سال تہیس کے پاکستان سے ٹوٹل جو آؤٹ پورٹ ہے لارڈ سکیل مینفیکچنگ انڈیکس کی وہ تقیباً زیرو پائنٹ سیرو پائنٹ فور پرسنٹ کی کمی کے ساتھ موجود ہے گلوبل فرٹلائزر اس وقت پرائیسز آدھی سے زیادہ کام ہو جانکی چکی ہیں مارچ دوہزار بائس میں اگر دیکھیں تو پر میٹرک ٹن جو پرائیس تھی وہ تیرہ سو ڈالر سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی آپ آج کے دن 680 ڈالر کی سطح پر کام ہو کر پہنچ چکی ہیں جبکہ پاکستان کا روپیہ اور اس کا جو سپریڈ ہے اگر ہم دیکھیں اس کو ریڈی مارکٹ یعنی کہ انٹر بینک مارکٹ اور اوپن مارکٹ میں وہ تقریباً آٹھ ڈالر سے زیادہ ہے جو کہ ایک پینک لائک سیگریشن کی انڈیکیشن دے رہا ہے جی ٹیک اور اس کو مرج ہو گیا آپ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا مرجر کے بارے میں ہم بات کریں گے بہت ضروری ہے اور گنی کیمیکل انڈسٹریز اب مرج ہو جائے گا اور جو آڈیٹرز کی رپورٹ ہے اس کے مطابق نومبر دو تک ٹریڈ ہوگا جی ٹیک ریڈی مارکٹ میں اس کے بعد اس کی ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی اور شیئر ہولڈرز مرج ہو جائیں گے ٹو آٹس گنی کیمیکل انڈسٹریز لیمٹیڈ اور اس کی جو مرجر کا اس وقت پوسٹ مرجر یا مرجر سے پہلے پری مرجر ہم اس کا انیلسز کرتے ہیں گنی کیمیکل انڈسٹریز لیمٹیڈ کا اس وقت جو شیئرز ہیں ٹوٹل وہ پانچ شاریہ پانچ ارب شیئرز ہیں اور جو جی ٹیک کی شیئرز ہیں وہ تین ارب کے شیئرز ہیں جبکہ پوسٹ مرجر مرجر کے بعد گنی کیمیکل انڈسٹریز ایک کمپنی ہو جائے گی جی ٹیک ختم ہو جائے گی اور جو ٹوٹل اس کا شیئر کیپیٹل ہے وہ آٹھ شاریہ پانچ یعنی کہ ساڑھے آٹھ ارب بن جائے گا تو یہ وہ سیچوئیشن ہے جو کہ جی ٹیک کے اس وقت کے سرمایہ کاروں کو فیس کرنی پڑے گی جبکہ آڈیٹرز کے رپورٹ کے مطابق گنی کیمیکل انڈسٹریز کی جو اپننگ سپورٹ پرائس ہے وہ تقریبا 37 روپے اور پچاس پچپن پیسے ہوگی اب بات کرتے ہیں آنے والے دنوں میں مارکٹ کا بہیوئر اور آج کا زبردست ریلی ہماری جو توقعات تھیں پہلے ہاف میں بلکل برابر رہی جبکہ دوسرے ہاف میں جو کلوسنگ ہے آٹسٹیننگ رہی ہے اب جو لیٹسٹ ریزسٹنس ہے نیرسٹ ریزسٹنس ہندنڈ ایکس کی وہ بیالیس ہزار تین سو اٹسٹھ پوائنٹس کی ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا سات دس اور گیارہ اکتوبر کو اس سطح کو ہندنڈ ایکس ہولڈ نہیں کر پایا تھا اور ایونچلی اس نے ایک سانس لینے کی تیاری کی ایک ڈپ لے کر کے دوبارہ سے سانس لے کر ہندنڈ ایکس اوبرا ہے آج اور اب جو توقعات ہیں اس سطح کو جو کہ بیالیس ہزار تین سو اٹسٹھ ہے بہت چھوٹی ریزسٹنس ہے اس کے معنی اب ختم ہو گئے ہیں جیسے ہی ہندنڈ ایکس نے ایک سانس لی اور مومنٹم پکڑا اب اس کی ویلیو وہ ویلیو نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی یعنی کہ سات دس اور گیارہ اکتوبر کو دیکھی گئی تھی اب بہت کام ریزسٹنس کے چانسز ہیں اس سطح پر اگلا جو پاسیبل ریزسٹنس ہے جہاں پر ہندنڈ ایکس پڑاؤ کرے گا وہ ہے تنتالیس ہزار دو سو اور دو پوائنٹس کی سطح جو کہ ایک نیرسٹ ریزسٹنس لیول ہو سکتا ہے جبکہ میچر اور سب سے بڑا ریزسٹنس اس رینج کا جس میں ہندنڈ ایکس کو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی مہینوں سے وہ چوالیس ہزار پوائنٹس کی سطح پر دیکھنے کو مل سکتا ہے مزید معلومات کے لیے آپ دیکھتے رہیے زفر سیکیورٹیز کو کل پھر آپ سے ملاگات ہوگی مزید معلومات اور مزید خبروں کے ساتھ تک تک کے لیے خدا حافظ